اسلام علیکم دوستوں فبشر احمد بھر تمام کرکٹ لیوز کو ویلکم کرتا ہے بھر سپورٹ سی وی میں پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ پکچر میں کون کھڑا ہے بابر آزم کے ساتھ ان کے والد کھڑے ہیں آزم صدیق ان کا نام ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا بابر آزم پہ جو کہ کرتے رہتے ہیں یہ ابھی بابر کی پرفارمنس جو ہے ان کو ریسٹ کروایا ہے ڈراب کیا دو میٹس سے جو بھی لے لے ریسٹ بھی کہا ہے ڈراب بھی یہ سب کچھ ہے اس پہ ان کے والد نے ٹویٹ کیا ہے تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ انشاءاللہ جلد بابر آپ کے سامنے کھیلتا نظر آئے گا پی سی بی نے ارام دیا ہے تازہ دم ہونے کے لیے ہم اللہ کی رضا سے راضی ہیں تھے اور ہمیشہ رہیں گے پاکستان زندہ بات تو انہوں نے بسیکلی یہ چیز جو ہے نا ایک شکوہ ہی کیا ہے کہ بابر کو ریسٹ دیا ہے چیزیں دیا ہے اور انہوں نے کہا اچھا وہ کرے گا ارام دیا ہے اور بیسیکلی دیا تو ارام ہی ہے لیکن بابر کی پرفارمنس جو ہے نا وہ کافی نیچے تھی اگر بابر آزم کے جو والد ہیں ان تک میری ویڈیو اگر پہنچے کبھی یا ہو میں نے پہلے بھی بنائی تھی اب میں لنک اس پہ نہیں شیئر کر سکتا ہے آپ لوگ دیکھ لینا نیچے چیمپنز کپ میں بابر کا سو آیا تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے ٹوئٹ کیا تھا میں نے وہ سٹیم میں بات کی تھی کہ انٹرنیشنل میں پرفارمنس بابر کی نیچے ہے اور بابر کے والد کے ٹوئٹ سے نا پریشر کریئیٹ ہوتا ہے ان کے بیٹے پہ چیزوں پہ کیونکہ فیملی دیکھیں کرکٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے اویسلی بیٹے کی سپورٹ میں یا یارہ کی یارہ کی لادی ہمارے بچوں کی طرح ہیں یہ ہیں وہ ہیں وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن کئی نہ کئی نہ کپتانی سپیریارٹی اور وہ ایک چیزیں مائنڈ میں ان کی فیملی کے بھی نہ کئی نہ کئی تھی وہ ریفلیکشن جو ہے نا کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ برا کرے ہم بھی نہیں چاہتے ازا پلئر پاکستان کا جو بابر کے ریکارڈ چیزیں سٹارٹ ہوئیں وہ پاکستان کی وننگ کاؤز میں آئے اچھی ہیں لیکن بابر کو منٹل بریک چاہیے تھا یہ والا نہیں چاہیے تھا دیورنگ اس کو سیریز میں پہلے سے اگر ڈیسائیڈ ہوتا ہے یا خود کرتا یا فورس کہتا پی سی بی کو میں نہیں کرتا بہت سے پلئر دنیا کے ہیں ورات ہے اس کی بھی پرفارمنس میں ایک بار ڈپ پایا تھا میں کمپیرزن نہیں کہا رہا دنیا کے اور پلئرز ہیں انجیڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بریک چاہیے بین سٹوکس نے لیا ہے بریک تو یہ چیز جو ہے نا یہ ان کو بھی ریلائز کرنی ہے بابر پہ ایکسٹرا ایڈیڈ پریشا کرتا ہے اور یہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ بابر جو اس کا بھی کیریئر کافی پڑا ہے اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا کپتانی آنا جانا ایزا پلئر پرفارم کرنا جو ہے نا فرسٹ ان فرموست آپ ایزا ٹیم میں ایزا پلئر آتے ہیں آتے ساتھ کپتان بڑے ریئر لوگ بنتے ہیں جن میں لیڈرشپ کالٹیز ہائی کلاس کی ہوتی ہیں اور بابر میں نہیں تھی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے اس نے ٹیکٹیکل مسٹیک زیادہ کی ہیں اور جو یہ سب سے بڑی غلطیاں ہوئیں وہ ٹیم میں نئے لڑکوں کو جو ہے نا موقع آکے نہیں ملے کامران ساجد یہ جتنے کھیل رہے ہیں نومان یہ لڑکے ویٹ کر رہے تھے ویٹنگ لسپے تھے وکٹ بنوانا کپتان اگر لیڈر ہے پرفارمنس ہے فین فالوینگ ہے رنس کر رہے ہیں تو اس کا کام تھا کہ میں بورڈ سے سٹینڈ لے کے اپنے آپ کو کرتا لیکن ان سیکیورٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے پلیئرز میں کہیں نہ کہیں بابر جیسا پلیئر باہر چلا گیا تو ٹیم پہ افیکٹ ہے سب کچھ ہے لیکن نا میچ فیس جو نہیں کلتا ریس سینئر کو کراؤ میچ فیس کے پیسے دو انڈیا بھی اسی طرح کرتا ہے تو پاکستان کوئی چیز کرنی چاہیے اور تاکہ لڑکوں میں ایک تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا رہے لیکن اس طرح کی ٹویٹ سے ایوائٹ کرنا چاہیے بابر کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے ٹویٹ ٹسل بازی کائنڈ آف پی سی بی اور باقی جو ہے نا پھر وہ ٹویٹس ریپلائے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بابر کی جو ہے نا ویل بینگ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ اگر وہ ٹویٹ اس طرح سے ایوائٹ کرنے چیزیں ہیں اور بابر لمبا ریسٹ لے اس چلے گا ٹور کر لے لیکن فورڈے کھیلے چیزیں کرے گا تو اپنی جگہ ایک بار آ گیا تو پھر آل گوڈ ہو جائے گا اور ہونا بھی ایسی چاہیے کپتانی کی دوڑ جو ہے آئی دونٹ ٹھنک کہ اس کو سوٹ کرتا ہے اور اس نے کیا غلط جو بھی کیا لیکن آگے سے ایسا اس کو نہیں ہونا چاہیے اور امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئیو گی چانل سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے تینکیو بری مچ اللہ حافظ